اسلام علیکم ویلکم ٹو کریٹیو باب بار دوستو جب بھی آپ ری ایکٹ نیٹیو کے اندر کام کرتے ہونا تو کوئی چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جیسا کہ اس طرح سے آپ نے کوئی بھی چیز ڈسپلیے کروانی ہے اگر آپ پہلے ویب ڈیویلپر ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم ڈیو کے اندر لگاتے ہیں لیکن یہاں بھی ڈیو نہیں استعمال کرنا ہے یہاں بھی آپ نے استعمال کرنا ہے ویو اگر آپ ڈیو کا استعمال کرو گے ایچ وان کا استعمال کرو گے آپ کو یہاں بھی ڈسپلیے تو نظر آئے گا لیکن وہ کام نہیں کرے گا کیوں کیونکہ ہم نے اس کو بنانا ہے کراس پلیٹ فارم کے لئے کراس پلیٹ فارم کا مطلب ہے کہ ہم جو ایپ بنائیں گے وہ آئی فون کے اوپر بھی چلے گی اور انڈرائیڈ کے اوپر بھی چلے گی تو ہم نے اس کے جس طرح سے کمپوننٹ بنے بنائے ہیں ہم یہاں بھی ویو کا استعمال کریں گے جب بھی آپ نے کوئی ٹیکس لکھنا ہے تو ہم وہاں پہ پہ پی کا ٹیک استعمال کر لیتے تھے ایچ وان کا استعمال کر لیتے تھے اب اس کے اندر آپ وہ چیزیں نہیں ہیں اس کے اندر آپ نے ٹیکس کمپوننٹ لگانا ہے اس کے اندر آپ نے ٹیکس لکھنا ہے پھر اس ٹیکس کو کہہ اگر سٹائل کرنا ہے تو کلاس لگا کے آپ اس کو نیچے سٹائل کر سکتے ہو مطلب سی ایس ایس کے ساتھ آپ نے اس کو مطلب فونڈ سائز لگانا ہے فونڈ فیملی لگانا ہے جو بھی لگانا ہے سیم اس طرح سے آپ کا ایمیج کمپوننٹ اور باقی ساری چیزیں بھی بلکل ڈیفرنٹ ہیں کنسیپٹ وہی ہیں صرف نیم تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں تو آپ نے اس کی اگزیکٹ جو چیزیں ہیں نیٹیو کمپوننٹ آپ نے وہی استعمال کرنے ہیں اس کے اندر آپ نے کوئی وہ ایچ ٹی ای ایمل کی جو ہارڈ کوڈنگ ہے وہ نہیں کرنی یہ میں آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں کیونکہ جب میں نے پہلے دفعہ سٹارڈ کیا تھا تو میں اب اس کے اندر ڈیف اور ایچوان اس طرح کی چیزیں سٹارڈ کر رہا تھا لیکن وہ جیز عبارک نہیں کرتے آپ نے اس کی جو ایگزیکٹ چیزیں آپ نے وہی استعمال کرنی ہے اب ایک دو پروجیکٹ بناؤ گے نا تو آپ کو صحیح سے سمجھا جائے گی اب یہ میرے پاس ریڈی ہے ایک ویو لگا ہوا ہے اب ویو کا مطلب ڈیف سمجھ لیں اب ویو لگا ہوا ہے اس کے اندر میرے پاس ٹیکسٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو پریویس ویڈیوز میں بتایا ہے کس طرح سے آپ نے ریاکٹ نیٹو کو انسٹال کرنا ہے کس طرح سے آپ نے سیٹ اپ کرنا ہے اب یہی سے میں لے کے چلوں گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ میں نے میں اس کو ڈریکٹ لے اس طرح سے کس طرح سے سٹارڈ کر رہا ہوں تو آپ اس سے پریویس ویڈیو ایک تفعہ لازمی دیکھ لو اب آپ اس کے اندر یہ سٹیٹس بار کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں اور اس ٹیکس کو بھی میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے یہاں پہ ٹیکس نہیں چاہیے میں نے ایک الگ سے کمپونٹ بنانا ہے اور اس کمپونٹ کو یہاں پہ میں نے ڈسپلی کرواکنا ہے اب سب سے پہلے اس کے اندر میں ایک پرنٹ کراؤں گا اب ہیڈر کو پرنٹ کرانے کے لیے میں کیا کروں گا اس کے اندر لکھوں گا ایک ویو اگر آپ کے پاس اوپر ایمپورٹ نہیں ہوگا تو یہ آپ نیجے لگاؤ گے ایمپورٹ کار لیتا ہے اگر آپ صحیح لگاؤ تو اگر آپ کے پاس صحیح نہ لگ رہا ہو تو آپ اوپر اس کو لکھ لو پھر نیچے آپ اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں میں یہاں پہ لکھو تو ڈو لسٹ ایپ تو ڈو لسٹ ایپ جو ہم نے بنانے ہیں کس ویڈیو کے اندر ہم جاست اس کا جس ڈیزائننگ پارٹ ہے وہ بنائیں گے یہ میرے پاس ایک ویو لان گیا اور یہ میرے پاس ایک کنٹینر لگا ہوا ہے جب بھی آپ نے اسکنڈر سٹائل لگانا ہے نا تو کلاس آپ نے کس طرح سے لگانا ہے یہاں پہ اپنے سٹائل تنبودہ لگانا ہے پھر آپ نے یہاں پہ سٹائل لگانا ہے سٹائل یہ والا اب یہاں پہ کوئی بھی کونسٹنٹر نام رکھ سکتے ہو پھر اسکنڈر آپ جو بھی کلاس لگا رہے ہو آپ نے وہ والی لگانا ہے میں یہاں پہ کلاس شوز کر رہا ہوں کنٹینر آر ایڈیویں لگی ہوئی ہے تو میں اس کو ہی سٹائل کر دوں گا اسکنڈر میں کوئی اور چیز استعمال نہیں کروں گا اب اسکنڈر آپ فلیکس بوکس کا استعمال کرتے ہو مطلب آپ کو اگر ایک راک اندر دو کولم چاہیے تو آپ فلیکس ٹو کر دوگے اگر آپ کو ایک چاہیے تو آپ فلیکس ون کر دوگے اب کنٹینر میں نے کیا فلیکس ون تو اب پورا کنٹینر پوری جو ڈی ویب اس کو پوری مطلب جو ویڈ تھے نا موبائل کی اس کو کنٹین کرے گا اب اس کے یہاں پر بیگرون کلر چینج کرتے ہیں تو میں اس کا کرتا ہوں ایف ون ایف ون اور ایف ون آپ اس کو مزید چینج کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو اور یہ اس کے نیچے والی سٹائلنگ میں ایک دفعہ آٹا رہا ہوں کیونکہ مجھے سالہ ٹیکس ہیڈر میں نہیں چاہیے میں اس کو خود سے بعد میں سٹائل کروں گا اب یہ جو ٹیکس کمپوننٹ ہے اس کو میں نے کلاس لگانی ہے اب اس کو میں نے کلاس کس طرح سے لگانی ہے سیم جس طرح سے اوپر آپ دیکھ رہے ہو ہم یہاں پر سٹائل لگائیں گے بطلب سٹائل اور اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے کس کمپوننٹ کے اندر یہ ہے کس ویریبل کے اندر یہ ویریبل ہے میرے پاس سٹائل آپ یہاں پر چینج بھی کر سکتے ہو مطلب ہیڈر کے لیے اور فوٹر کے لیے اور اس طرح سے اگر آپ ایک ہی پیج میں اندر کام کر رہو ہم یہاں پر سٹائل اور اس کے اندر ہم یوز کریں گے مطلب اس کا ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں ٹائل رکھنا چاہو آئیڈنگ رکھنا چاہو تو میں اس کا کارتہ ہوں یہاں پر ٹائٹل ٹائٹل کیا اس کو سیو کریں گے اور یہ ٹائٹل والی کلاس کو ہم نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں پر ہم جہاں پر ایک کلاس یہاں پر انڈ ہو رہی ہے آپ سیکنڈ کلاس کو ہم نے سٹائل کرنا ہے تو ہم یہاں پر نیچے اس کو کھا رکھے اور یہاں پہ ہم نے کومہ لگانا ہے اور یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ ہماری ایپ اپ ڈیٹ بھی ہو رہی ہے کومہ لگا ہے کومہ لگانے کے بعد ہم اس کا یہاں پہ نام رکھیں گے پھر آپ نے یہاں پہ ڈبل کولن لگانے پھر آپ یہاں پہ اس طرح سے مطلب اکرلی بریکٹر سے لگا گیا اس کے اندر آپ اپنی جو سی ایس ایس ہے اس کو لگ سکتے ہو اب سب سے پہر ہم نے اس کا فونڈ سائز لکھیں گے تو ہم یہاں بھی لکھیں گے فونڈ سائز اب جب بھی آپ نے اس کے اندر فونڈ سائز کا استعمال کرنا ہے تو آپ نے اس کے اندر پکسل نہیں لگانا ہے آپ نے 24 اور 15 اس طرح سے استعمال کرنا ہے پکسل آپ نہیں لگانا ہے اور یہاں پہ ہم فونڈ ویٹ لکھیں گے فونڈ ویٹ اور لکھیں گے بولڈر آپ کے بس ایکسٹینشن بھی آئے گی ہے ریاکٹ نیٹیو کے لیے اب ہممرجن اس کو لگا دیں گے مرجن اس کم لگا دیں گے soamer intent ivo meaning اب بس ہیڈنگ سٹائل ہوگی اب آپ کو پتا چل گیا کہ آپ نے کس طرح سے جو ہیڈنگ ہے اس کو سٹائل کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ ایک اور الگ کمپوننٹ کریئٹ کرنا ہے جس کے اندر ہماری مطلب جو مطلب ٹائٹل اگر آیا جو ہم نے چیز کریئٹ کرنی ہے اس کے اندر ہو تو اب اس کو ہم نے کس طرح سے لگانا ہے اس کو لگانے کے لیے نامنے الگ سے کمپوننٹ لگانا ہے یا کمپوننٹ کے لیے فولڈر پلائیں گے اب یہاں پہ آپ کا کنسیپٹ استعمال ہونا ہے جو آپ استعمال کرتے تھے ریاکٹ کے اندر آپ یہاں پہ فولڈر کے اوپر کلک کرو گے اور یہاں پہ آپ فولڈر کریئٹ کرو کمپوننٹ کے نام سے کمپوننٹ اور کمپوننٹ کے اندر ایک فائل کریئٹ کرو یہاں پہ اس کو مناب دو گا to do.js آپ اس کے اندر آپ نے ایکسٹینٹ شرکنی ہے جی ایس جی ایس ایکس بھی رکھ سکتے ہو لیکن میں اس کی ایکسٹینٹ شرکوں گا جی ایس کیونکہ ریاکٹ نیٹیو ہے تو آپ نے جی ایس کا استعمال کرنا ہے اس کے اندر آپ نے وہ ریاکٹ والے چیزیں استعمال نہیں کرنی کنسیپٹ وئی کوڈ وئی تھوڑا بہت مطلب ڈیفننٹ اور باقی آپ نے جو فائل کے نیم ہے وہ آپ نے چینج رکھنا ہے یہاں پہ جی ایس رکھنا ہے وہاں پہ آپ نے جی ایس ایکس رکھنا ہے سیم رکھ دو گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ نے رکھنا ہے اس طرح سے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اب یہاں پہ کمپوڈر لگا ہے کہ کمپوڈر بھی آپ نے سیم اس طرح سے لگانا ہے یہاں پہ آپ اس کو ایکسپورٹ کار لوگیں نیچے بھی آپ کر سکتے ہو میں یہاں پہ شکر کروں گا ٹوڈو اور یہاں پہ ٹھیک ہو گیا کلیب ریکٹ اور یہاں پہ ہم نے اس کو لگا دی اب سیم اس جس طرح سے ہم لگا دے اس طرح سے ہم یہاں پہ ریٹال لگائیں گے اب یہاں پہ مجھے ایک ویو چاہیے ویو مطلب مجھے ایک ڈیو چاہیے تو میں یہاں پہ استعمال کروں گا ویو کا ویو کمپوڈر لکھوں گا یہ میرے پاس نیچے آگا اور اس کو میں نے لگا دیا نیچے کیا اور اوپر اس نے آٹومیٹکلی اس کو امپورٹ کر دیا اب اس کے اندر مجھے ایک ٹیکس کمپوڈر بھی چاہیے تو یہاں پہ میں ایک ٹیکس لکھوں گا کمپوڈر یہ میرے پاس ٹیکس کمپوڈر آگیا اور اس کو میں اس طرح سے لکھ لوں گا اب ٹیکس کمپوننٹ کے اندر میں فی الحال کے لئے کوئی بھی ٹیکس لکھ لیتا ہوں میں اس کے اندرے لکھ لیتا ہوں آئیٹم بانا بعد ہم نے اس کا جو کونٹینٹ ہے وہ ڈائنیمک کرنا ہے لیکن ابھی میں اس کو ایسے ہی راک رہا ہوں پھر یہ جو ویو ہے نا آپ کا یہ ویو اس کے اندر ایک آپ کا ٹیکس کمپوننٹ آگیا اور دوسرہ آپ کا آگیا ہے بٹن دوستو جب بھی آپ نے بٹن لگانا ہے نا آپ نے کوئی ایسے جیزے لگانا ہے جس کے اوپر آپ کلک کرو تو آپ نے یہاں پہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے touchable opacity آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے کہ آپ اس کے اوپر touchable opacity کا استعمال کرو یہاں پہ آپ لکھو touch able یہاں پہ نہیں آرہا تو میں اس کو یہاں بھی لکھتا ہوں t u c h touch اور یہاں پہ able able اور یہاں پہ وہ لکھ ہوگی دیا آگے touchable opacity اس کمپوننٹ کو آپ نے لکھنا ہے کہ touchable opacity کیا ہے کہ آپ اس کے اندر مطلب کچھ بھی لکھ ہوگے اور اس کے اوپر کلک کرو گے تو ایک بڑا پیارا سے اس کے اوپر effect آئے گا transition لگی ہوگی اور اس کے اوپر آپ on press لگا تو جیسے آپ on click لگاتے ہو نا اس کے اندر on click نہیں ہوتا اس کے اندر ہوتا ہے on press ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر یہاں نے delete لکھا ہے تو آپ delete کو آپ اس طرح سے نہیں لکھنا اس کو آپ نے لکھنا ہے view کے اندر یہاں نے اس کو لکھنا ہے ٹیکس ٹھیک ہوتا ہے تو میں اس کو لکھوں گا view کے اندر اس کے اندر پر ایک بڑا ویو لگا ہوں گا یہاں پہ view ہو گیا اور view کے اندر اس کو لگایا اس کے اندر میں text کم پوزن کا اب استعمال کر سکتا ہوں اور اس کو یہاں پہ directly بھی لکھ سکتا ہوں وہ اب میری مرضی ہے میں جس طرح سے اس کو لکھنا چاہوں اور یہاں پہ اس کو style کروں گا تو یہاں پہ اس کے ہمیں style ایک راس لگا دوں گا یہاں پہ اور اس کو لکھوں گا آپ سٹائلز ڈاٹ سرکل کیونکہ میں سرکل نہیں بلکہ اس کو میں کار دیتا ہوں ڈیلیٹ بیٹی ہے ٹھیک ہوگا یہ میں اس کو کار دیا اور یہ آپ کے پاس تیکسٹ آ رہا ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ الگ سے کلاس لگا دیں گے آپ اس کو کلاس لگا دیں گے کلاس اس کو کلاس لگا دیں گے میں اس کو لگا دیں گے سٹائل ہے وہ در اصال ہے ابھی میں فرش فرش ہے اس کی طرف موو ہوا ہوا نا تو اس لیے وہ ذہن میں ہے سٹائل ڈاٹ سر سٹائلز ڈاٹ یہاں میں لکھوکہ تیکسٹ میرا یہ ٹیکسٹ ہے اس کو ٹیکسٹ لکھنا چاہو دیکھو چاہو یہاں میں آپ پہ نixe رکھو کلاسہ اور اس کو آپ جانے کیوں کو ٹیکسٹ ہی لکھو یہاں ناідہ کلے کرتے ہیں اس کو ہم نے نیچے دی فائن بھی کرنا یہاں لکھا رکھو سٹائلز hi لکھاki سٹائلز ٹیکسٹ ٹیک ہو گیا اور یہاں پہ ہیو ٹیکسٹ کیوں کو بھی آپ یہاں پہ style کارسل ہو تو اس کو آپ پہ style لکھو attribute لگاؤ اور یہاں پہ آپ لکھتو styles styles. items یہ آگیا اب یہ تین آپ نے اس کلاسے لگا دی ٹھیک ہو گیا اب اس کو میں style کرنا ہے تو style کرنے کے لئے simply آپ یہاں پہ constant لگاؤ یہاں پہ constant اور constant کے بعد آپ لکھو یہاں پہ styles اب یہ styles کونسا ہے یہ والا جو آپ یہاں پہ اس کو نام دے یہ والا آپ نے یہاں پہ نام راکھتے ہیں نا styles پھر اس کو آپ کو کول کرو پھر آپ کے پاس یہاں پہ کم بنانے ہوتا ہے style sheet آپ نے style sheet کو یہاں پہ لکھ لینا ہے کہ آپ اس کو style کر رہے ہو اور create اس کو آپ create کرو create کرنے کے بعد سیم آپ یہاں پہ princess ایک کنی بریکٹ اور یہ style sheet بھی آپ نے اوپر پہلے import کرنا ہے اس کے اندر آپ کوئی بھی کم بنانا چاہے style استعمال کر رہے ہو text کر رہے ہو اوپر آپ نے import لازمی کرنا ہے یہ اوپر امار پاس import ہو گیا اور یہ ٹیکسٹ والا ہمارے بس اوپر import نہیں ہے تو میں یہاں پہ ٹیکسٹ کو بھی اوپر import کروں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ mistake ہو گیا آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہو اب یہاں پہ ہم جو class the item اس کو style کریں گے اب اس کنی برہ دوں گا اس کو flex اس کو دوں گا one تاکہ مجھے یہ پوری میری جو ڈیو ہے اس کے اوپر نظر ہے پھر اس کو لگا دیں گے یہاں پہ justify content justify content اس کو مکار دوں گا یہاں پہ space around تاکہ ان کے دکھر سپیس بن جائے اور flex direction flex direction اس کو مکار دوں گا یہاں پہ raw یہاں پہ آپ نے اس طرح سے styling جو ہے نا وہ کرنی ہے line items line items اس کو مکار دوں گا اس کی center دوست ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کو دیکھا ہے نا web development سے یہ آسان ہے جتہاں سے website میں آتے ہو نا اس سے زیادہ ہے یہ mobile development آسان ہے اتنے زیادہ مشکل نہیں بس اس میں تھوڑے سا آپ کو start میں مشکل ہوتی ہے اگر آپ web سے یہاں پہ move کار ہو لیکن مجھے بڑا مز آیا جب میں نے اس کو open کیا ہے نا جب سے اس کو میں use کار رہا ہوں مجھے تو بڑی یہ نا easy لگی ہے کیونکہ web کے اندر concept کافی نا difficult ہوتے جاتے ہیں اس کے اندر بھی اس تیس ہوگی جس طرح سے بندہ جاتا ہے professional level کی طرف اب یہاں پہ اس کو پیڈنگ لگا دوں گا پیڈنگ اس کو مکار دوں گا 50 اور ساتھ میں اس کو میں لگا دوں گا فاؤنڈ سائیڈ اس سارا سو اس کو آپ کے لئے available ہوگا آپ اس کو check نہیں کر سکتے لیکن آپ ویڈیو کو بھی ساتھ ساتھ کم read دیکھو تاکہ آپ کچھ چیزیں بھی سمجھ جائیں کیونکہ میں نے اس کے اندر آپ کو کافی چیزیں سمجھانی ہے یہ item اس کے اندر میں لگا دی اب اس کے نیچے میں نے ایک تیکسٹ دیا تھا اس کو class تیکسٹ یہاں پہ اس کو copy کروں گا یہ items ہے item نہیں یہاں پہ items کر دیا یہ ٹیکسٹ کو copy کروں گا یہاں سے اور نیچے یہاں پہ کاما لگاؤں گا کاما لگانے کے بعد یہاں پہ ٹیکسٹ اور اس کو یہاں پہ define کر دوں گا اب جہاں پہ اس کا پہلے کر دوں گا color کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے میرے پاس اس کا color ہو یہاں پہ color اور color میں اس کو کار دوں گا یہاں پہ green اور پھر اس کو مکار دوں گا font size فونٹس ہے اس کا مکار دوں گا 25 اس لئے رہا کر ہوں کہ مجھے آپ کو تھوڑا سا چیز میں وہ صحیح سے نظر آیا اور اس کے اندر آپ نے double colon کا سامی colon کا نہیں کرنے ٹیک ہو گئے ٹیکس اور second میرے پاس ہے button delete والا button اس کی class کو بھی آپ میں define کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں سے کرتا ہوں copy delete medium کو copy کیا اور یہاں پہ حمل لگا دیں گے delete medium جس طرح سے آپ وہاں پہ use caro class اور اس کو لگائیں گے padding padding اس کے حمل لگا دیں گے 15 اور لگا دیں گے background color background color ہمیشہ ہم red ہی لگاتے ہیں delete کا اور ساتھ میں لگا دیں گے cursor cursor اس کا مکار دیں گے پوائنٹر اور ساتھ میں ہم کر دیں گے color جو font color ہے وہ کیا ہو color اس کا مکار دیں گے green sorry white ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک component میں بس بانے گیا اب یہ ہے نا to do اس کو میں import کر لوں گا app کے اندر یہاں پہ تو یہاں میں لکھوں گا to do یہاں پہ اس کو import کیا اور اس کو میں یہاں پہ یہاں پہ کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے تمہارا پس ہمارا component یہاں کو create ہو جائے گے اب آپ کو تھوڑا سا reload کر لو اگر آپ یہاں پہ نہیں ہو رہا تو آپ خود سے یہاں سے reload کر سفت ہو آپ کافی دیرہا میں اس کو نہ نہیں تھا ابھی تھوڑ تھوڑا احرار کرنے لاجت ہے یہ منپس بانگ آئیٹم آگئے اور ساتھ میں delete والا button آگئے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ آپ کو سمجھا گئے کس طرح سی چیزیں work کر رہے ہیں اب اس کا ناکہ یہ جو آپ کا ہے اس کے اندر آپ اس کو تھوڑا سا جسٹیفائی کونٹینٹ ہے وہ لگا دو ایسنگ ٹھیک ہے یہاں پہ اگر آپ اس کا ڈسپلی دیکھیں ویب کی اوپر وہ ٹھیک ہے ہمارا کونٹینٹ صحیح نظر آ رہا ہے ہم اسی طرح سے اس کو بنا کے اور اس کے اوپر فنکشنیلٹی جو وہ لگاتے ہیں اور اگر آپ اس کو موبائل کی اوپر چیک کرو گے تو آپ بھی آپ کا یہ سیم اس سے نا سی ڈسپلی آ رہا ہوگا یہ سٹیلگ ہے جسٹیفائی اراؤنڈ لگا ہے جسٹیفائی ہم سپیس بٹوین لگا دیں گے پہلے والاں پہ جسٹ سپیس اراؤنڈ تھا تو ہم یہاں پہ سپیس بٹوین کر دیں گے اب یہ تھوڑا سو اور مرپس آگے بیچ ہو جائیں گے اور بیچ میں سپیس زیادہ بان جائے گی یہ آئٹم مرپس بان گیا اب اس کے نیچے مرپس آ رہا ہے جس کے اندرنا ہم نے اس کو لکھنا ہے اس کی بڑھ کے ہم نے نیچے ڈیزائن کرنا ہے تو اس کا ہم ڈیزائن کریں گے ایپ ڈورٹ یہ ایس ایکس کے اندر جب آپ کے یہ ویو ختم ہو رہا اب اس ویو کے اندر اب بھی تو میں نے لگایا ایک ٹوڈو اگر مجھے لگانے پاس جاتے ہیں زیادہ ٹوڈو مطلب زیادہ میرے پاس ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس طرح سے تو آپ اگر اس کو میں چیک کروں گا میرے پاس ایلیمنٹس تو میرے شو ہوں گے لیکن ایک جو موبائل ہے اس کی ایک سرٹن ویڈت ہے اس کے بعد تو یہ مجھے لگا شو ہوں گے تو اب یہاں پہ نا اس کو میں لگا سکتا ہوں یہاں پہ اس کا سکرول ویو اب یہاں پہ تو میرے پاس دسپلی ہو رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ویب کی طرح کام کر رہا ہے تو میں اس کو نا یہاں پہ ایک کمپونینٹ ہے وہ لگا دیتا ہوں سکرول ویو کہ یہ سارا کونٹینٹ میرے پاس سکرول ہو تو یہ آپ کا ویو کنٹینر اور یہ یہاں پہ کال کر لیں گے یہاں پہ سکرول اور ویو یہ نیچے آ رہا ہے اس کمپونینٹ کا ہم نے یہاں پہ بوٹ کیا اور اس کو یہاں سے ہم کریں گے کٹ کرنے کے بعد جہاں پہ یہ ویو انڈ ہو رہا ہے اس کے فوراں بعد ہم اس کو لگا دیں گے اور یہ ٹوڈو ہم یہاں پہ اس سے ہٹا دیں ٹھیک ہو گیا یہ ایک امیلٹکہ رہنے دیں گے باقی ہم ہٹا دیں گے اب جہاں پہ یہ سکرول ویو انڈ ہو رہا ہے اور یہ ویو اینڈ ہوگا ہے اس کے فوراں بعد آپ یہاں پہ ایک اور کمپولینٹ ہوتا ہے آپ اس کو یہاں ملک ہوگی کیم بورڈ آوائیڈنگ بیو ٹھیک ہوگیا اس کو اندرہا اس کو میں تھوڑا سا بڑی سکرین کے اوپر کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹل یا نا وہ اور ہونے ہیں اچھا یہ ہمارا پاس سکرول ویو سکرول ویو اور ایرر کا بھی آیا ہے ہمارا پاس اس کو یہاں سکر کرتا ہوں اچھا یہ میں پاس یہ اسی کا ہی ایرر تھا تو میں اس کو یہاں باتا ہوں سکرول کیبورڈ آوائیڈنگ کیبورڈ آوائیڈنگ بیو ٹھیک ہو گیا اب اس کنارہا کچھ آپ کے ہوتے ہیں مطلب پیرامیٹرز یہ اوپر ہم نے پورٹ کیا ہوگا ہے یہ سٹیٹس مارا رہا ہوں اس کو بھی ختم کا دلتے ہیں اچھا یہ سکرول اور سکرول کے بعد اگر اس کو من لکھوں اچھا یہ سکرول میں اس کے اوپر لکھتا ہوں یہ سارا ٹیکس میں لکھتا ہوں سکرول کے اندر یہ کنٹینر بھی کیونکہ کنٹینر نہیں ہم اس کو لکھیں گے یہاں دھا یہ نیچے والا کنٹینر کے اندر ہی ہوگا لیکن یہاں بہم اس کو لکھتے ہیں یہ سکرول بار ہوگا اور یہ یہ ٹھیک ہوگا اور یہ اس کا ویو یہاں بہم اس ویو کو انڈ کھار دیں گے ٹھیک ہوگا اب یہ رکھت ہوگیا میرا اس کے اندر یہ تھا کہ ہم نے اس سارے کو اس ویو کے اندر رکھنا ہے کیونکہ جب اس کو ہم ویو کے بیہر لکھے جائیں گے نا کیونکہ ویو کا مطلب ہے کہ اس کو شو کرو ویو سے بیہر کچھ چیز لکھیں گے تو وہ ہمارے پاس فارک نہیں کرے گی اب اس کے اندر ہم نے کچھ چیزیں لگانے سب سے بہر اس کے اندر لگانا بیہیوی ہے اس کے اندر آپ لگا ہوئے یہاں پر کنی بھی ریکٹس اور یہاں میں لکھوئے پیلیٹ فارم پیلیٹ فارم ڈاٹ او ایس اور اس کا اکوار اکوار اور یہاں پر آئی او ایس آئی او ایس اکوار اور یہاں یہاں آپ کے باس ہوتا ہے مثال کا طور پر انڈرائیڈ ہوتا ہے تو پیڈے اور ہائٹ یہاں پر آپ نے اس کو اس طرح سے لگانا ہے جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہو کیونکہ جب آپ اپنے کی بورڈ کو اپن کرو گے اپنے کی بورڈ ہو گا پھر آپ کلک کرو گا تو سکتہ Öپنے پریکم اللہ ک کے ساتھ بھی تو کرنا ہوں یہ چیز ہے augment استعمال کرنی ہے اور یہاں entering oh s آپ نے استعمال کرنا ہے نهاي پیٹ آس مال نہیں کرنا پھر یہاں اس کے اندرارہ میں لگانا ہے تکسٹ اینئپوٹ پھر آپ کا جس طرح سے ان پٹ آگ ہوتا ہے نا سیم اس طرح سے آپ کاats کرتا ہے ہیں نپور اس کے اندرارہ میں کوئی ٹیکس لکھنا ہے اور یہاں پر ہم اس کو کردیں گے اس کے اندر آپ کو ٹیکس لکھنا چاہوں اس کو ہمراہ سنگل وے میں کلوز کریں گے جس طرح سنگل ٹیک sangat ہوتا ہے کیسے اس کو کلوز کیا اور اس کے اندر آپ نے لکھانگے ہیں اور تاہر سٹائل بدل numa اقبل کریں گے اور سٹائل ڈط انپوٹ کی یہ میرا انپوٹ کا سٹائل ہے یہاں پہ سٹائل ڈاوٹ ان پوٹ یہاں پہ اور اس سے بیہر آجوا پھر اس کے اندر پھلیس ڈر کہ اس کے اندر آپ کا place order کیا آپ نے لکھنا ہے write a task یہاں پہ میرا ایک task لکھو اور یہاں پہ ہم کر دیں گے اس کی value بھی نہیں ہم دیں گے اور ہم اس کو لگا دیں گے یہاں پہ as it is اس کو لگا کے اس کو پہلے تھوڑا سا style کر لیتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک button بھی لگانا ہے تو button کے لئے ہم یہاں پہ use کریں گے touchable pass تھی جس طرح سے آپ نے پہلے لگایا تھا اس کا button کا tag بھی اس کے اندر ہے لیکن ہم اس کے اندر use کریں گے touchable pass تھی کہ آپ کو کوئی بھی آپ نے مطلب button بنانا ہے تو آپ کس طرح سے بنا ہوگے touchable ado uch جیسے component ہے اس کے بہت زیادہ اور مجھے بھی کبھی کبھی نے اس کے نام بھول جاتے ہیں کیونکہ میں ابھی get started ہی کر رہا ہوں مطلب ابھی knowledge تو کافی ہے لیکن اتنا experience نہیں جتنا مجھے web کے اندر ہے touchable pass تھی اور اس کو آپ نے اپنے import کر لینا ہے touchable pass اگر آپ کے بس import نہ ہو تو آپ نے اس کو کہا لینا ہے یہ اوپر ہمارے پر سنگ پورٹ ہے اب اس کے اندر ہم لکھیں گے text تو اس کے اندر آپ نے ایک view لگانا ہے view ہم اس کے اندر اگر اس کے اندر ہم نے ایک plus کا sign just لگانا ہے view view component اور view کے اندر ہم لگائیں گے make make text component اور اس کے اندر ہم لکھ دیں گے just plus اور اس کو یہاں پہ style کر دیں گے style کرنے کے لیے ہم یہاں پہ style اور اب یہ آپ کی اپ رین لوڈ ہو رہی ہے آپ نیچے دیکھو گے تو آپ اس کے اندر کوچ بھی لکھ سکتے ہو اگر آپ وہ اور سے دیکھو گے تو یہ آپ پہ لکھ سکتے ہو اب اس کو ہم تھوڑا سا style کر لیتے ہیں style کرنے سے تھوڑا سا اس کا view one پاس آ جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس کی جو بھکیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس container ہے container کے بعد آپ کے پاس header ہوگی فیرمال پاس ہے input کا tag ہم input کا tag کو یہاں copy کرتے ہیں اور یہاں پہ اس کو نیچے لے کے آتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اس کے اوپر ہم لگا دیں گے یہاں کومہ کومہ لگانے کے بعد یہاں پہ ہم لگائیں گے input کا tag یہاں پہ اور اس کام کریں گے margin margin اس کام کر دیں گے 25 position position اس کام لگا دیں گے absolute اور کے بعد ہم bottom bottom سے کیا ہو bottom اس کام کر دیں گے 20 background color background color اس کام کر دیں گے یہاں پہ white اور fifth padding 15 15 اور width پھر اس کام کر دیں گے یہاں پہ 70% اور پھر ہم اس کو لگا دیں گے border width جس طرح سے border لگاتے ہوں border two pixel یہاں پہ لگاتے ہوں border width two اور border color border color اس کام لگا دیں گے یہ تھوڑا سا خاک کی type c0 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 ڈیو 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 ٹھیک ہو گیا پھر ہم یہاں پہ لگا دیں گے اس کو font size font size اس کام لگا دیں گے 25 ٹھیک ہو گئے یہ مرپ input style ہوگی پھر اس کے بعد مرپ باس یہ جو button ہے view والا مطلب جس کی مطلب سے ہم نے ڈیٹا کو ایڈ کرنا ہے ہم یہاں پہ اس سے view کے اندر آئیں گے یہ view اور اس کو کلاس نہ دیں گے سرین کلاس نے style ہم بٹا دیں گے ایک تو وہ سارا نا web والا بھی mind بنا ہوگا web developers والا styles.addbtn addbtn اور اس کو ایسا copy کروں گا copy کرنے بعد اس کے لئے چاہیں گے اور یہاں بھی from style کریں گے اس کے سٹائلنگ بھی سیمپل سی ہے یہاں پہ ہمیں لکھیں گے addbtn اور یہاں پہ height height اسکام کریں گے 60 پھر اسکام کریں گے width width ہم اسکے کریں گے 60 پھر background color پھر background color background color اسکام کریں گے یہاں پہ white پھر اسکام کریں گے font size font size اسکام کریں گے 25 right right اسکام کریں گے 20 border width border width border width اسکام کریں گے 2 اور border color border color border color اسکام کریں گے یہاں پہ وہی سی والا سی زیرو سی زیرو اور سی زیرو جسٹیفائی کونٹنٹ سینٹر تاکہ یہ اس کے اندر جو ہمارے پاس ہے نا یہ پلاس والائی کا یہ ہمارے پاس سینٹر میں رہا ہے تو اس کو سنگل کوٹس کے اندر لکھو دو گے سینٹر پھر اس کے بعد line item line item پہ ہوگی سینٹر کے اندر پھر border بارڈر ریڈیس اس کے اندر 50% والا concept نہیں ہے border ریڈیس تو border ریڈیس اس کی یہتنی ہائٹ ہے اس کام 50% کتنا والپاس ہوگا 30 ہم یہاں پہ 30 لکھتے ہیں پھر اس کے بعد آئیکن آرہے نیچے یہاں پہ آئیکن والی کلاس لکھیں گے اسکا ہم یہاں پہ کامل گا دیں کامل اور اس کو کریں گے save اور remove آجا یہ میرے پاس اس طرح style ہوگیا آجا اس کو position absolute بھی position absolute position اور absolute تاکہ میرے پاس یہ side پہ show بھی ہو نا آپ یہاں پہ دیکھیں گے تمہارا پہ save کیا reload گیا اور کندر گیا ساتھ گئے بھی ہوگے دور دیکھتے آجا right اس کا زیادہ بھی کر دیا تو کرتے آجا یہ میل کو نیچے آرہا یہ میل کو نیچے آرہا تو اس کا ہم bottom وہ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں bottom 42 وٹم اس کا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا 42 ہم save کرتے ہیں اور کیونکہ ہم نے same position کے اندر چاہیے ایک دوسرے کا ہم نیسان یا یہ میرے پر بٹن بھی آگیا اور اس کا تھوڑا سا bottom ہم مزید increase کر سکتے ہیں اور اس کا right گر تھوڑا سا increase چیبل پیسٹ بتا رہا ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں بڑا پیارا سا ایفیکٹ آ رہا ہے اب اس کے اوپر بھی ٹچ کریں گے بس بائی ڈیفالٹ ایک اچھا سا ایفیکٹ آئے گا تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے اتنا کیا کہ اس کے اندر ہم نے یہ to do list tab بنائی جس کے اندر آئیٹم کو ایڈ کرنے کمپوننٹ اور نیچے ہم نے یہ کمپوننٹ بنا دیا اب ہم اس کی جو فنکشنل کوڈنگ وہ کرتے ہیں جس کے مندل سے ہم اس کے اوپر ٹیکس لکھ کے پلاس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ آئیٹم ایڈ ہوگی اور شو بھی ہوگی